بجٹ آنے والا ہے اور تعلیم کے لیے کتنا بجٹ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس بجٹ سے کیونکہ یہ اس کافمنٹ کا آخری بجٹ بھی ہوگا ہماری توقعات تو یہی ہیں بجٹ آ رہا ہے اور جو اگر آپ سابقا جو مالی سال گزرے ہیں اس کے رجحان جھان کو مدن نظر رکھیں تو ہم توکہ کرتے ہیں کہ اس میں جو موجودہ اس مالی سال کا بجٹ ہے اس کی نسبت پانچ سے دس فیصد جکرین نظافہ ہی نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ جو میرے پاس وفاقی بجٹ ہے لاسٹ ہیئر کا وہ تھا تعلیم کے لیے بیس ارب پچاس کروڑ روپے لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ترقی جمہوریت کے دعوے دار جتنی حکومتیں آئیں یہ موجودہ حکومت ہم کہہ لیں ابھی بھی وہ تعلیم کی شعبے میں بہتری نہیں لاسکی جتنے دعوے کیے گئے تھے ایک ریپورٹ کے مطابق تقریباً بیالیس فیصد عوام ابھی بھی ہماری پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ پڑھنے لکھنے سے کاثر ہیں یقیناً یہ تعداد اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنی عوام آپ کی پڑھے لکھی ہے خاندہ ہے یا لٹریٹ ہے اور کتنی نہیں ہے مگر جہاں تک حکومتوں کی بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ دوہزار دس گیارہ سے اگر آپ موازنہ کریں موجودہ مالی سال تک تو جو آپ کو تعلیمی ضروریات کے لیے جو وسائل مختص کیے گئے ہیں اس میں آپ کو ایک بہت ہی واضح اضافہ نظرہ دیتی ہے یہ اضافہ تقریباً ایک سو ساٹھ فیصد ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو جمہوریت یا ان کے دعوے دارے ہیں تو یقیناً ان کے آنے کے بعد سے یہ پچھلے دونوں پچھلے ادوار کو بھی اگر آپ شامل کر لیں پچھلے دور کو بھی اور اس دور کو بھی تو کم از کم اس حد تک ہم یہ بات کر سکتے ہیں بجٹس ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے اور تعلیم ایک ترجیح کے طور پر وفاقی اور صوبائی سطح پر سامنے آئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ایمد صاحب باقی تعلیم ایک ترجیح ہے حکومت کی یا حکومتوں کی رہی ہے ترجیح پاکستان ماضی میں تو شاید یہ اس بات کے اوپر کئی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں مگر میں جس طرح آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ ادوار سے پچھلے کم از کم دو تین ادوار سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یقینا یہ اب ایک اہم موضوع بن گیا ہے چاہے وہ سیاسی مباحث ہوں چاہے وہ ڈیویلپمنٹ کے یا ترقیاتی حوالے سے مباحث ہوں اس میں یہ ایک بڑا اہم موضوع بن گیا ہے آپ اسی حوالے سے دیکھ لیجئے کہ شاید ہمارا جو پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ہے اس پر بھی تعلیم پر اتنی بات نہیں کی جاتی تھی آج سے کچھ سال پہلے جتنی آپ کی جاری تو دیفنیٹلی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ترجی اختیار کر چکا ہے ہمارا اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے کہ حکومتیں کس طرح سے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں شاید وہ اتنا موثر نہیں ہے شاید مزید کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اس پر یقیناً بات ہو سکتی ہے مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تعلیم حکومت کی ترجی نہیں ہے یہ ہمیں اور یہ اکروس دا بورڈ ہے یہ آپ وفاقی سطح پہ دیکھ لیجیے آپ یہ صوبائی سطح پہ کسی بھی صوبے کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں تعلیم ایک بہت اہم حیثیت اختیار کر رہی ہے